یہ جمیل جان کی سیکنڈ بک ہے کیونکہ جمیل جان کی پیدائش ایک ریفیوجی کیمپ میں ہوئی تھی وہ سوویت وار کے وقت پاکستان میں پیدا ہوئے اور کچھ عرصے بعد امریکہ ایمیگریٹ کر گئے تھے اس لئے ہمیں ان کی سٹوریز میں وائلنس کا ایک الیمنٹ نظر آتا ہے اور وہ کس طرح لوگوں کی زندیوں کو متاثر کرتا ہے لوگوں کی لائف کو ایفیکٹ کرتا ہے یہ ان لوگوں کی لائف سٹائل پر کافی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جو لوگ مرتب ریفیوجی ہوتے ہیں جنہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے اپنی فیملیز کو لے کر اور وہ لوگ کافی عرصہ گسرنے کے بعد بھی اس کرب سے اس تکلیف سے نکل ہی نہیں پاتے ٹائٹل سٹوری ہاجی ہو تک کے بارے میں ہے کہ ان کو زندگی گزارنے کے لئے ایک ان مشکلات کا ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک باپ ہیں اور کس طرح اپنی اولاد کے لئے اپنی فیملی کے لئے سیکریفائسز کرتے ہیں اور کس طرح ان کے بہت سے پیارے ریلیٹیف جنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں یہ کہانی ہمیں ایک ایجنٹ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے یا ایک ایجنٹ ہمیں یہ کہانی سنا رہا ہوتا ہے جسے ہاجی پر نظر رکھنے کیلئے گورنمنٹ کی طرح سے ہائر کیا گیا ہوتا ہے اب اس سے نہیں پتا ہوتا کہ ہاجی کون ہے یا اس کا کیا قصور ہے لیکن یہ اس کے لئے صرف ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ جب ان کی مومنٹس کو دیکھتا ہے انہیں ابزارف کرتا ہے تو انہیں ہاجی اور اس کی فیملی سے ایک طرح کا لگاؤ ہو جاتا ہے اب جو ہاجی ہے وہ گھر سے کم ہی نکلتا ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتا ہے اس کا زیادہ تر جو وقت ہے زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ گھر میں ٹوٹی پوٹی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ہی گزر جاتا ہے لکڑی کے گتے ہوں گھاس کٹنے والی مشین ہوں ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور کافی ساری پرانی چیزیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی ماں بیوی اور چار بچے بھی رہتے ہیں جب کبھی ہاجی اپنے آپ کو تھکاوہ محسوس کرتا ہے تو وہ مسلم کنٹریز میں جو کانفلک چل رہے ہیں ان کے بارے میں میڈیا ریپورٹس دیکھتا ہے یا کوئی مرڈر مسٹری دیکھنا پسند کرتا ہے ہاجی کی وائف کا زیادہ تر وقت کچن میں یا گھر کے کام کاج میں یا دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے میں گزر جاتا ہے اس کی ماں جس کا نام بیوی ہے وہ سارا دن عبادت کرتی ہے پریے کرتی ہے اس کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ پریے کرتے ہوئے گزر جاتا ہے اور وہ ٹی وی کا والیوم بھی کم رکھتی ہے تاکہ آس پاس جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان اس کا اسے اندازہ ہو سکے کہ کون کیا کر رہا ہے بی بی کے پاس ایک پرانا ریڈیو ہے جسے وہ اخوانستان سے اپنے ساتھ لے آئی تھی اور اپنے گھر کا سارا احوال گھر کی چھوٹی موٹی باتیں اپنے بھائی کو بتاتی ہے جو کہ اخوانستان میں رہتا ہے اس سے اپنے بہو اور بیٹے کے حالات دی پتا ہیں اور اپنے پوتے پوتیوں کے کے بارے میں بھی ساری معلومات ہے کہ کون اگزیمز میں چیٹنگ کرتا ہے یا کون نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا ہے حاجی کا بڑا بیٹا مو ایک کسائی کے دکان پر کام کرتا ہے اور کسائی کے دکان پر جب وہ کام کرتا ہے تو کافی مشکل کام ہوتا ہے وہ جب گھر آتا ہے تو اس کے کپڑوں سے گوش کی بدبو آتی ہے لیکن حاجی اس اسمیل کو ہمیشہ ہی ڈیفینڈ کرتا ہے حبیبی حاجی کی وائف ہے ان کے بچے جس میں میری اور لیلی ان کی آپس میں کافی دوستی ہے اور وہ اپنے بہت سارے سیکریٹس بھی آپس میں شیئر کرتی ہیں جبکہ میروین کو گیمز کا کافی شوق ہے اس کی سٹڈیز بھی چل رہی ہیں اس کا جی پی اے بھی کافی اچھا آتا ہے اور وہ پارٹ ٹائم کام بھی کرتا ہے تاکہ وہ کچھ پیسے ڈونیٹ کر سکے اور رائٹر یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے اس سٹوری میں کہ ان کی جو فائنینشل ضروریات ہیں وہ پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ بلز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو حاجی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے بیٹوں کو نہیں بتانا چاہتا تاکہ وہ بھی پریشان ہو حبیبی جو ہے ان کی مدر ہے وہ ان کی حاجی کی جو ساس ہے وہ خوانستان میں رہتی ہے ان کی ایک سرجری ہونے والی ہے جس کو لے کر یہ کافی پریشان ہوتے ہیں اور ایک بار مہری کو جب پتا چلتا ہے کہ بہت سارے بلز ڈیو ہیں تو وہ خاموشی سے اپنے جو ہیں اس کے پاس کپڑے ہوتے ہیں جن پر اس نے بہت شوق سے کچھ امرائیٹری بھی کی ہوتی ہے کچھ نئے کپڑے ہوتے ہیں کچھ پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ انہیں خاموشی سے بیج دیتی ہے تاکہ اپنے بلز پی کر سکے اب یہ لوگ رہ تو امریکہ میں رہے ہوتے ہیں لیکن اخوانستان میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں سے بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک سردیوں کی رات تھی جب حاجی گھر پہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ ایک پائپ ٹھیک کر نہیں کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ گر کر اپنی ٹانگ ٹڑوا بیٹھتا ہے اس کی اخوانستان میں بھی ایک بار ٹانگ ٹھوٹ گئی تھی اس حاصل میں اس کی جان تو بچ گئی تھی لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور اس کی فیملی کے کافی لوگ مارے گئے تھے اور یہ سب لوگ اس وقت گھر پہ نہیں تھے حاجی کو کافی زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ زمین پر بے سود پڑا ہوتا ہے یعنی اسے موو بھی نہیں ہوا جا رہا ہوتا ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ وہ اپنا سیل فون بھی کچن میں بھول آیا اور کچن یہاں سے کافی دور ہے لیکن حاجی جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا ہوتا حاجی پھر خدا کو یاد کرتا ہے اور کچھ دیر بعد ہی ایمبلنس آ جاتی ہے اب اس سٹوریز میں حاجی کو جو زیادہ چیزیں ہانٹ کرتی ہیں وہ وائلنس ہے جو اس نے دیکھا ہے اس کی فیملی نے برداش کیا ہے اور ڈسپلیسمنٹ اپنے ملک کو چھوڑ کر ایفیجی کیمپوں میں رہنا پھر ایک نئے ملک میں آ کر بس جانا اپنوں سے دور ہو جانا ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا جس میں کافی ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے لیکن ایک مجبوری کے تحت وہاں سے چلا جاتا ہے